جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج جو ہے وہ ٹسٹڈ آئیٹم بینک کا ہم ساتھوہ جو ہے مادل پیپر کرنے لگے ہیں بہت یہ سان مادل پیپر ہے اور ایمپورٹنڈ بھی ہے اسی مادل پیپر سے ریلیٹڈ دو سے تین کریسٹن ہمارے لاس پیپر میں بھی آئے تھے یعنی چیزیں بڑی ایزی ہوتی ہیں بس تھوڑا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جو ہیں وہ ٹھیک ٹائم پر ٹھیک چیز کو سمجھ نہیں سکتے جو ایکٹیوٹی ایکسپریمنٹ پروگریس سے بھی اس طرح کی جو باتیں کرتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ ایکٹیو لرنر ہے نالی کنسٹرکٹ کرتا ہے خود جو ہے وہ کر کے سیکھتا ہے تو اس کو ایکٹیوٹی بیسٹ کرکلوم منا چاہیے جو ہن ڈیوی یہ بات کرتا ہے سیکنڈ ہے کرکلوم ایز آ فیفٹ پروگرام آف کورس کیا کرکلوم جو ہے وہ فکس ہے یعنی بھائی ایک بک بن گئی ہے اب اس کو چھیڑ نہیں سکتے اسی کو رٹا لگانا ہے ساری بک کو پڑھنا ہے یہ پرانا کنسپ ہے نئی بات یہ نہیں ہے جو جو کرکلوم ہے تو مسلسل ایک ریوالوین کے مسلسل ایک ویڈلن مسلسل کنٹینس چینج کے پروسس کے اندر ہے توٹل پروسس آف ڈیزائننگ ایمپلیمنٹنگ یہ سوال ہم پہلے بھی کافی دفعہ ریپیٹ ہو جگا ہے کہ کرکلوم کے مکمل بنانے کا ایمپلیمنٹ کرنا کارکلوم کو ڈیزائن کرنا سارا ایویویٹ کرنا یہ کرکلوم ڈیویلیمنٹ کہا جاتا ہے برادر ٹرم ہے کرکلوم انیس سو باسٹھ کے اندر جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنے تھے یعنی بک جن کا کام ہے ہر صبح کے اندر ٹیکسٹ بک بورڈ ہے جو اس صبح کے اندر جو ہے بکس کو پرنٹ کرتے ہیں نائیٹین فیفٹی نائن کی پلیسی کے اندر کہا گیا تھا جو کمیشن تھا اور نائیٹین سفٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ بک پہلی دفعہ یعنی یہ اندیس سو باسٹھ کے اندر جو ہے یہ بک ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ پاکستان کے تمام پروگرنس کے اندر بنے تھے یہ کریکلم ہے نا یہ اس کو عربی میں کہتے ہیں منحاج یہ ہمارے ہر منحاج قرآن منحاج مددسہ یہ ڈاکٹر قادری صاحب کا ہے تو یہ منحاج جو ہے یہ ورڈ کہاں سے نکلا ہے یہ کریکلم کا جو ہے نا مطلب عرب کے اندر وہ منحاج کہا جاتا ہے کریکلم میں کتنے ایلیمنٹس ہیں چار ایلیمنٹس ہیں ابجیکٹیو کنٹینٹ میتھوڈالوجی ایویلویشن ابجیکٹیو کنٹینٹ میتھوڈالوجی اور ایویلویشن یہ ترتیب یہی آپ نے یاد رکھنی ہے اگر کریکلم کے بارے میں پوچھے اگر اس کے پوائنٹس کے بارے پوچھے ترتیب کے بارے میں پوچھے تو آپ کا پتا ہونا چاہیے نائن کسٹن ڈیٹر مارک ڈیوڈنگ ڈیٹرمینیشن آسا کریکلم ابجیکٹیو کریکلم کو جو ابجیکٹیو ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کو مددنہ درخنا چاہیے بلکل کریکلم جو بنتا ہے نا تو اگر آپ سوسائیٹی کے مددنہ در نہیں ہوگی آپ کسی یورپ کا کسی اور گنٹری کا کریکلم اٹھا کے پاکستان میں رکھ دیتے ہیں تو وہ تو ایکسپٹیبل بھی نہیں ہوگا وہ تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا نا تو مطلب وہاں پہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ یا کارڈنگ نہیں ہوگا تو یہ ایسا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے یا نا پروسسور کریکلم کریکلم کا پروسسس جو ہی ڈائنا میک ہے نا یہ کریکلم جو ہے فکس نہیں ہے یہ مسلسل ریوال کرتا رہتا ہے مسلسل اس کے اندر چینجیں گا رہی ہوتی ہے مسلسل ایویشن ہو جاتی ہے میرمنٹ کیا ہے میرمنٹ بیسیکلی یہ ایک ایڈوکیشنل اسیسمنٹ ایویلویشن کا ایک پارٹ ہے میرمنٹ یعنی جس میں ٹیسٹ میرمنٹ اسیسمنٹ ایویشن یہ تو ہے کے اندر ایک چیز آتی ہے ایڈیوکیشن کے ایک ڈیمیشن ہے ویچھا تو فالمنٹ ٹریٹ is not concerned with measurement. measurement کیا کرتی ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہیں وہ آہ کیا کرنمبریں دے رہے ہوتے ہیں جو اس میں اندر نمبریں دے رہے ہیں تو کمپیریزن بھی کر رہے ہیں. نمبریں گوئنٹیٹی سورت میں ہوں گے نمبریں ہوگے تو سٹینڈرڈ تو کوئی سٹینڈرڈ ہے ویسے یہ بند یہ بھی سکتا ہے ویچھا فالمنٹریٹ is not concerned with measurement. کہ ہو سکتا ہے جیسے چالیس پاسنگ مارکس ہیں تو چالیس نمبر جس نے اصل کرنی ہے تو سٹینڈرڈ پہ پھدا اتر گیا ہے تو سٹینڈرڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ بعض یہاں پہ نمبریں کی ہے سٹینڈرڈ بھی ہوں گے تو نمبر تو ہوں گے نا چونکہ یہاں پہ اور کوئی بنتا نہیں تو پھر ہمیں اس کی طرف آگا. آگے ایک سوال آئے گا میں وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا. curriculum development جو ہے یہ ایک continuous process of building process. گھومنا بار بار ایک چیز کو پڑھا ہے. اگلی کلاس کے اندر وہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی اس کے اندر اور changing کر رہے ہیں. سرکل بڑا کر دیا ہے. پھر بڑا کس طرح کر کے. یہ جو curriculum کے چار ہم نے پڑھے ہیں نا elements پڑھے ہیں. Content جو objective content methodology. تو یہ میڈ نے دیئے تھے. کس نے دیتے ہیں میڈ. evaluation کیا ہے continuous process. سمسلسل ہو رہی ہوتی ہے. The value that divide a set of score into four equal parts کرٹائل. کرٹائل بولتے ہیں. پہلا کرٹائل دو تین چار کرٹائل بولتے ہیں. جب کسی بھی ڈیٹے کو چار برابر جساں تقسیم کر دیا ہے. جہاں quarter یا کرٹائل بولتے ہیں. یہ statistic کی زبان کی اندر. The range is the main. دیکھیں میں نے وہ آپ کو بتایا. statistic پڑھائی تھی. میں نے اس میں central tendency بتائی تھی. جہاں mean, mode, median کی بات کی تھی. میں نے وہاں پہ آپ کو dispersion بھی بات کی تھی. میں نے آپ کو وہاں پہ variance کی بات کی تھی. جو میں نے آپ کو dispersion کی بات کی تھی. جہاں پہ میں نے آپ کو وہ کیا بولتے ہیں. dispersion standard deviation. وہ پڑھائی تھے. وہیں پہ میں نے آپ کو dispersion بتایا تھا. کہ range جو وہ کہاں پہ آتا ہے. dispersion کے اندر آتا ہے. The total area under the normal curve. normal curve کے اندر جو ہے اس کے ایک ون نومنیٹر ہے. یعنی جو normal curve وہ ہے اس کی value ہوتی ہے. ون ہوتی ہے value. Communication of educational outcome is called educational reporting. دیکھو. جو outcome کی بات کر رہے ہیں تو وہ at the end ہوتی ہے. reporting ہوتی ہے. grade is in assessment are. grades کیا ہوتی ہیں. ایک تو یہ children کی progress کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ مطلب promotion status and graduation to do school lesson ساری باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. The process of converting qualitative data into quantitative measurement. جہاں qualitative data کو quantitative میں لے کے آنا ہے. which process line number number measurement میں سائن کرتے ہیں. The process of numerical numerical کی بات آگئے تو پھر measurement کی طرف آ جائیں گے. The way of judging. judging کی بات کہاں پہ کرتے ہیں. evaluation کے اندر کرتے ہیں. keyword آپ کو ذہن کے اندر آ جائے تو آپ کو 50% آپ کو question clear ہو جائے چاہیے پڑھ لینا چاہیے کہ کبھی کہیں پہ ناٹ ہوتا ہے کہیں پہ ہمیں question سمجھ لینا چاہیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ judging کی بات آئی ہے تو میں فوری طور پر اس کے کیا چلا گیا ہوں. evaluation کے اندر چلا گیا ہوں. اس کے بعد 25 five by the construction یعنی test کو بنانا administer لینا اس کو score کرنا as a measurement. یہ measurement process ہے. interpreting such score کو interpret کرنا جو نمبر اس نے ہم نے لیے ہیں کہ یہ اچھے نمبر ہیں کہ بورے نمبر ہیں اور پھر اس کو specific purpose دے کے دیکھنا یہ نمبروں کا میں کس چیز کے ساتھ کمپیزن کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں جو measurement کے اوپر گئی تھی. numbering اور اس طرح کی جب باتیں گئی تھی. سٹینلی اور ہاپکن نے کی تھی. یعنی measurement assessment evaluation کے اوپر جس نے study کی تھی نا اس کا سٹینلی اور ہاپکن اس کا نام ہے. assessment evaluation جو ہیں یہ دونوں continuous process ہیں اور which one is the process of finding the value of something. اس کیونکہ value find کرنا ہے یہ evaluation ہوتا ہے. educational بیئے میں refer to any device for the general study and practice of testing scaling and appreasing the outcome is یہ educational process ہے. یعنی اس educational process کے اندر کوئی بھی ہمارا جو measurement ہے اس کے اندر ہم test لینا اس کو scaling کرنا اس کو praise کرنا یہ سارے چیزیں process کے اندر آ جائی ہیں ہمیں. allocation of score پھر measurement بات ہو جائے گی. score کی بات جب ہے تو measurement ہو جائے گا. which is the following differentiated between educational measurement measurement اور evaluation کی بات میں نے پہلا کہتا ہے کس نے کی تھی Hopkins and Stanley نہیں کی تھی. educational evaluation is the process اور یہ کس چیز کا process ہے. اس کے اندر a teacher can assist, his teaching, اپنی teacher assess کر ساتھا ہے, a teacher can assist the performance, his performance is بھی ٹھیک ہے. a teacher and student can assist their performance. یعنی یہاں پہ evaluation کے اندر teacher کو بھی پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میری کمزوریاں کون سی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں. teachers کو پہ چل جائے تو student کو بھی پتا چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. next question ہے ہمارا کدھر رہ گیا ہے. ترچ ٹو. measurement یہ کیا ہے? quantitative ہے. اور stand drive اس نے کہا ہے کہ stand drive بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک proper جیسے چالیس نمبر پاس ہے تو وہاں پہ ایک standard ہو کے اس کا یا ایک standard ہو کے اس کے اتنے limited number ہے لیکن quantitative تو ضرور ہے یہ standard واری جو بات ہے نا یہ مجھے کچھ حضم نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ اس نے یہ کہا ہے تو میں نے اس کو جنب ہو میں بھی okay کر دیتا ہوں. which are the following is the conduct by which a teacher assess the level of understanding interest and attention of the children. تو assessment جو ہے اس کی ضرورت ہوتا ہے نا کہ teacher جب assess کرتا ہے تو بچے بھائی وہ understand کرتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں attention لیتے ہیں کہ ہمیں assess کے جائے گا. test کیا ہے basically set of question ہے to measure the behavior of the student ٹھیک ہے. there is no interaction between people without. یعنی جب بھی ہمیں کسی بندے سے کا intersection کرنا ہے تو کس کے ساتھی کرنا ہے communication کے بغیر ہمارے interaction کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. learning اکر نہیں ہو سکتی جب تک کہ communication نہ کی جائے. communication کے جو ہیں elements اس کے اندر ایک تو جو پہلا element ہے وہ ہے یا بک کمیونکیشن کے پرپس آئیڈیا جو کنسپٹ ہے یعنی جو میرا آئیڈیا ہو کا جو کنسپٹ ہو کا اس سے communication ہو رہی تھی. communication کے دو method ہیں. verbal, non-verbal. verbal جو ہم بول کے کرتے ہیں. non-verbal جو ہم اشارہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. verbal communication کے دروہ explaining بھی کر رہے ہوتے ہیں. question کے نہیں یہ بول کے کر رہے ہوتے ہیں. موسائی verbal ہوتی ہیں. one of the following is not a feature of کمیونکیشن کے فیچر نہیں ہے. تو یہ جو دیکھیں کہ communication کے اندر بولنا ہوتا ہے. so it is limited to the art of it is limited to the art of speaking. not کے بات کی ہے. وہاں پہ تو speaking ہوتی ہے نا. with now the following is not a feature of communication. کون سی چیز کمیونکیشن کے فیچر نہیں ہے. تو yes if it is limited to the art of speaking تو شامل ہے. برہل یہ not statement اس لیے نا ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں شامل کرنی چاہیے بڑکا انسل کرتے ہیں. آپ اس طرح سوچ بیچار کیجئے گا کمیونکیشن یہ speaking کیوں نہیں ہے. تو ویسے دلیمیٹڈ ہوتی ہے جو وہ ہے کہ جو کمیونکیشن ہے وہ وربل وہ limit ہو رہی تھی ہے کہ بولنے سے یعنی نان وربل تو نہیں ہے وربل ہے تو بولنا اس کے اندر شامل ہے. which of following is not a stage of communication process. کمیونکیشن پروسس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارا میسیج ہو جو ہے اس کو ان کوڈ کرتے ہیں پھر اس کو درمیان میں وہ چینل جس کے زیادہ جانا ہوتا ہے پھر ایڈ درن جس طرح کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور پھر اس کے بارے فیڈ بیگ دیتا ہے. when coding the message which of following may be our look. جب کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی چیف جو ہے ڈیپینڈنٹ آن موٹر وے. بھئی اگر ہم کمیونکیشن کر رہے ہیں تو کوئی چینل کے ذریعی کمیونکیشن کر رہے ہیں کہ وہ موٹر وے کا محتاج ہے. نہیں. ڈسٹنس تو میٹر کرتا ہے کہ کتنا ڈسٹنس ہے سپیڈ بھی میٹر کر رہے ہیں. یہ کافٹ بھی کتنا خرچہ آئے گا لیکن موٹر وے ضروری تو نہیں کہ یہ محتاج تو نہیں ہے کہ موٹر وے کا ذریعی جانا ہے. ریسپینڈ کے کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ڈی کوڈ کرنا جس نے میسیج لینا ہے وہ ڈی کوڈ کرے گا. ان کوڈ نہیں کرے گا. ان کوڈ ہوتا ہے جو بھیجنے والا ہے وہ ان کوڈ کرے گا. جبکہ کمیونکیشن کر رہے ہیں تو اگر وہ لسننگ نہیں کر رہا. اچھے ورڈ ہونے چاہیے. کلائیٹی ہونی چاہیے. ایویڈنس بات کرتے ہو ایویڈنس دینے چاہیے. وہ نہیں سن رہا. میں کیا کسور ہے. بنا تو فالوگی اس فیچر وربل کمیونکیشن پیپر جو ہے یہ تو ریٹن کمیونکیشن کا ہے وربل کا نہیں ہے. وچھا فالوگنگ اس ناٹ ایکزمپل آف وربل کمیونکیشن رائٹنگ جو ہے یہ وربل کمیونکیشن کا آہ جو ہے وہ نہیں یہ تو آتا ہے ریٹن کمیونکیشن نان وربل کمیونکیشن کمیونکیشن کے اندر ہم اسے کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے بچھا تو فالوگنگ نان وربل کے اندر کیا ہوتا ہے بارڈی لینگویج بھی ہوتی ہے فیشر ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں سیمبل بھی ہوتے ہیں اور یہ کنورسیشن تو گفتگو ہے تو وربل کمیونکیشن بچھا تو فالوگنگ سجیفٹ ایمپیشنس ایمپیشنس جو بندہ ہوگا اس کی کیا وہ ہنسے کرنے ہیں جو بندہ بشان ہوگا وہ ہنسے کے تو نہیں یہاں پہ اس نے غرط جواب کیا ہے پیسنگ اپ اینڈ ڈان یعنی ہلنا جولنا ایدھر ادھر بیجانی سبون نہ آنا تو یہ کنورسیشن جو ہے پیسنگ اپ اینڈ ڈان یہ ایمپیشنس کے اندر ہوگا بندہ آدف آل میں ایڈوانٹیج آف نان وربل کمیونکیشن نان وربل کمیونکیشن یہ ہوتا ہے کہ جو میں اشارہ کو بھی بات کر رہے ہیں نا تو جو بندہ ایک نان نیٹے ہوگا اس علاقے کرنے ہی جائنے والا ہوگا تو اس کو تو میرے ان اشارہوں کی سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو کیا کہہ رہتے ہیں ان ایکسیسیبل to the نان نیٹے جوہن ڈیوی اٹھارہ سو انسوٹ کے اندر پیدا ہوا تھا اور نائیٹین فیفٹی ٹو کے اندر جو ہے وہ جوہن ڈیوی کی ڈیتھ ہوئی تھی اچھا جیتا تو جب بچے کو اس کے انٹرسٹ کو یہ سائیکو کا رہا ہے سائیکالوجی کی بات کر رہا ہے فیلسفیکل فیلسفیکل کے اندر کیا ہوتی ہے ویلیوز کو کون دیکھتے ہیں ایکزیالوجی والے ایتھکس کیا ہوتی ہیں ایڈیال کنڈکٹ کے کس طرح کے کنڈکٹ ہمیں ایتھیکل مورل ویلیوز یعنی کس طرح کا آئیڈیال کنڈکٹ ہمارا ہونے چاہیے آئیڈیالیزم بہت آئیڈیالیزم پلاٹو نے دی تھی اور اکارڈنگ ٹو پلاٹو ہو گوڈنس اس اپری ہینڈیڈ یہ گوڈنس کو کیا ہے بائی ریزنگ ریزنگ کی بات کرتے ہیں نا وہ یہ پلاٹو جو ہے وینڈ ڈو ڈا فارم ایکزیٹ کے پلاٹو کے نزدیک فارم کیا اگزیس کرتی کہاں پہ اگزیس کوئی بھی چیز کہاں پہ اگزیس کرتی ہے وہ ہمارے مائنڈ کی اندر جو ہے وہ آئیڈیال کے طور پہ کوئی بھی چیز کرتی ہے ہاؤ ڈا فارم اپری ہینڈیڈ اکارڈن پلاٹو پلاٹو کے نیچے دیکھ کیا ہے بائی ریزن ہے ہاؤ ڈا فارم اپری ہینڈیڈ اکارڈن پلاٹو یہ ایک بائی ریزن ہے کہ پلاٹو والے یہ جو دماغ والے بات کرتے ہیں نا نضیاتی یہ ہر چیزوں کو ریزن دیتے ہیں پلاٹو چارس یہ تین سو سنتالیس بی سی میں چار سو ستائیس بی سی میں پیدا ہوا اور تین سو سنتالیس بی سی کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیپ ہوئی اور تقریباً ایٹی ایئر اس کی جو ہے ایج بنتی ہے پلاٹو جو ہے نا وہ آئیڈیالیسٹک تھا ٹھیک ہے اور پینلیلزم کیا کہا تھا یہ یہ یہاں پہ بین ٹاک ایڈلر ہچن یہ سارے جو تھے وہ پینلیلزم والے ہیں جو ہون ڈیوی جو ہے وہ ڈی کنسٹرکشنیزم والے پروگرسزم والا ہے دا سکول شوڈ بی رن آن ڈیموکریٹک لائن یہ کون کہتا ہے پروگرسزم والے کہتے ہیں دا نالیج ڈیٹر ٹو ویلیوز ویلیوز کی جو ایجیالوجی ہوتا ہے جو نان فارمر کی ایجکیشن ہوتی ہے یہ اس کو میڈیا بغیرہ جو ہم ٹی وی بغیرہ دیکھتے ہیں جو پروپر پڑتے نہیں ہیں بس لڑنے گوئیتے ہیں تو میڈیا اس کی اتنا شامل ہیں جان بول سلٹرے اور ہیڈن ہیڈگر کیکر گارڈ جو ہے نا سورین کیگر گارڈ بولتے تھے اچھا اس نے وہ ویسٹینشلیزم کے بانی ہیں ڈا ڈاکٹرائن آف ڈیسیپلن آف ڈیسیپلن آف ڈیوی آف ریوارڈ پریشمنٹ کی بات جو کرتے ہیں نا یہ کرتے ہیں اس کا کیا بولتے ہیں اپنے خلدون کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے خلدون نے بڑی تفصیل سے جو نا وہ اپنے یہ کی تھی ہیں اپنے الغلالی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا اکارڈنگ تو یوٹیلی ٹیرین نظم ہے دا فاؤنڈیشن آف ایجکٹیو آف ایڈکیشن یہ الغلالی کہتا تھا کہ چیز فائدہ مند ہونی چاہیے چیز کیا ہے فائدہ مند ہونی چاہیے اور یہ ابجیکٹیو ہونا چاہیے کسی بھی ہمارا جو نالج بغیرہ کا ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے ایڈکیشنال تھوٹس آر فون این رنیوڈ بکس آیاء علوم ٹھیک ہے آیاء علوم الدین کس نے لکھی تھی کیمیائی سعادت کس نے لکھی تھی تفضل فصل صفحہ کس نے لکھی تھی یہ ساری بکی امام غزالی نے لکھی تھی کیمیائی سعادت کے اندر وہ کون سی باتیں کرتا ہے سائیکالوجیکل بات بھی کرتا ہے سنسیشن لرننگ پرسپشن ساری باتیں کرتے ہیں الغزالی جو ہیں وہ فیزیکل ایڈکیشن کو بھی ریکمنٹ کرتے ہیں الغزالی نے سائنس کی کلاسیفیکشن کی ہے مختلف چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے سائیکالی اس طرح مختلف اس کو فردر ڈیوائیڈ کیا تھا دس سو ٹھونجہ کے اندر یہ پیدا ہوا تھا گیرہ سو گیرہ سو گیرہ کے اندر امام غزالی کی وفات ہوئی تھی احیال علوم الدین جو ہے وہ یہ اس کی بک تھی کشم مجھو یہ باقی اور بک ہیں اچھا الغزالی کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا تھا ٹھیک ہے نیم آدھا بک الغزالی نے کون سی بک لکھی تھی ان میں یہ نشات الملک بھی امام غزالی کی ہے اس کے علاوہ امام غزالی کا جو اب محمد بن ابو حامد بن محمد یہ ان کی جو ہے نا وہ نام ہے دس سو ٹھونجہ میں پیدا ہوئے گیرہ سو گیارہ کے اندر امام غزالی نے لکھی ہے اپرومینٹ فرنچ فلسفر سائنٹسٹ اینڈ میتھمیٹیشن باق پروفانڈلی انفلوشت بائی الغزالی الغزالی کے خیالات سے جو متاثر تھا وہ بلاسی پاسکل تھا بلاسی پاسکل ٹھیک ہے اقتصاد اور اقتقاد یہ غزالی کی بک ہے الغزالی جو ہے وہ کہاں جو غزالی غزل ایک دکھاں وہاں پہ پیدا ہوئے رینیسنس آف سائنس کی بات اندر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں شروع کے اندر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کی ٹائپ جو ہمارے پاس ہیں بیسک اپلائی ایکشن یہ ہمارے پاس بائی پرپس ہیں اور اسٹوریکل ایکسپریمنٹل اور ڈسکریپٹیو یہ ہمارے پاس کیا ہیں بائی میتھڈ ہے یہاں پہ اس نے کر دیا اسٹوریکل ڈسکریپٹیو ایکسپری یہاں پہ وہ اس نے پوچھنے چاہیے تھا کہ which is not a ٹائپ آف ریسرچ بائی میتھڈ ہے ایکشن ریسرچ بائی میتھڈ ہے باقی یہ تینوں ریسرچ بائی ہے یہاں پہ اس کا غلطہ لکھا ہوا یا سوال بھی غلط ہے ڈا ریسرچ کنسرن ویڈیویلیمنٹ آف تھیوری کی بیسک ریسرچ ہے جہاں تھیوری کو اپلائی کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اسے اپلائی ریسرچ بولتے ہیں کلاسروم کے اندر جب ہم کسی پرابلم کی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ایکشن ریسرچ بولتے ہیں وہ ریسرچ جس کے اندر ہم ماضی کی ایونٹس بات کر رہ جس کے اندر ہم کارنٹ اس ورPs کو جہاں شررت لی Hillary çek اندر ہوتا ہے انٹرو گروپ اندر ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس ڈسکرپٹیو رسائج ہے اس کے اندر ہم انٹرویو کرتے ہیں ہائی پاکسی جو تیسٹ کی جاتی ہے یہ ایکسپریمنٹل رسائج کی جاتی ہے یہ تینٹیٹیو سلوشن ہوتا ہے کسی بھی پروبلم تو اسے ہائی پاکسیز بہتے ہیں ہائی پاکسیز جو ہونی چاہیے وہ ایک نوبر ایک نئی بات ہونی چاہیے سگنیفیکنٹ ہونی چاہیے رسائج بل ہونی چاہیے ہائی پاکسیز جب آپس میں دو چیزوں کے درمیان کوئی ریلیشنشپ نہ ہو کوئی دو چیزوں کے آپس میں ریلیشنشپ سے ہم کہتے ہیں بہت ایسے جلدی گزار کیا پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو سوال مجھے ورسائب میسیج کر دیجئے کہ میں سمجھا دوں گا جزا کرنا جائے